میں کتنی کتنی راتیں ان کے دروازے کے آگے جا کے بیٹھی رہی ہوں بچوں کو لے کے ان کے دروازے آگے جا کے مجھ سے تعلق ہتم ہو گیا ان سے تعلق نہیں ہوا ان کو پنا لو آپ یقین کریں وہ کوٹھی ایری ہے وہاں کار جگہ فوٹیج بنی ہوگی کسی سے پوچھیں اس محلے میں جا کے گواہی لیں کہ لوگوں نے اس بی بی اور ان بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کی ہے مجھے بتائیں میں کدھر جاتی آج میں کسی کے گھر جاتی محول ہے میں بچیاں لے کر کسی کے گھر دس منٹ بھی رہوں لوگ اپنی سگی بیٹیوں کو نہیں چھوڑے یہ تو پھر میری اپنی بچی ہے میں کسی کے گھر کیسے رہ سکتی ہو میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارس بھٹی دو روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہو دی ہے سوشل میڈیا پر کہ خاتون مال روڈ پر اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ خاتون میرے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت اپنے بھائی کے گھر میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ایک چارٹ ہے جس پر ریٹن لکھا ہوا ہے کہ بچے برائے فروخت میرے دادا جان بچوں کو جو دادا جان ہے دادی امی وغیرہ جو اشتہ دار ہیں انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے یہ معاملہ ہے کیا آخر اس شخص نے ان کو گھر سے نکالا کیوں ڈائی وارس دینے کی وجہ کیا بنی اور ان کا یہ کہنا تھا اس ویڈیو میں کہ میرے خوان کے مجھے اکتیس لاکھ روپیہ انہوں نے دینا ہے جس وجہ سے میں یہاں پر آئی ہوں اور میرا حق نہیں مل رہا ایک سال سے اس شخص نے چھوڑا ہوا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام میری بین وجہ کیا آتی سب سے پہلے آپ کی روڈ پہ آنے کی کیا وجہ تھی اگر آپ جو بھی آپ کے معاملات ہیں پیسوں کے کوٹ میں کیوں نہیں کی روڈ پر کیوں آئیں آپ میں آگے بھی بہت سے انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں کہ اگر میں روڈ پر آئی ہوں تو پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی کوئی بھی ماں کوئی ایسے پلے کارڈ اٹھا کیسے نہیں نکلتی میرے بچے برائے فروک اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی کہ میں نے ایک رات پہلے ان کو زہر لاکر سالن میں ڈال کرنی دی اور خود بھی کھانی تھی ان کو بھی دینی تھی کہ یہ بھی مرج ہے اور میں بھی مرج ہو پانچ آپ کے پھول جیسے بچے ہیں ایک ماں کے لئے تو ایک بچے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور آپ پانچ بچوں کا فروخت کرنے آگئی میں نے آپ کو بھائی پہلے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے زہری بات ہے کہ دو مہینے سے رنٹ نہیں پیئے ہوا گھر کا دو مہینے سے کرایا بل نہیں ہوئے پہ میرے پاس پروفز ہے یہ بل ہے میرے پاس سارے پڑھے ہوئے کوئی چیز نہیں ہو رہی بچوں کی پڑھائیوں کے ایکسپنس نہیں پورے ہو رہے سارے ما شاء اللہ پانچوں بچے پڑھنے والے ہیں مجھے بتائیں کہ آج کل کے دور میں دو بچے نہیں ماں باپ سے پلتے جو دونوں محنت کرتے ہیں تو میں اکیلی پانچ بچوں کو کیسے سروائیو کروں آپ کا اس ویڈیو میں یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا اکتیس لاکھ روپیہ میں نے ان سے لینا یہ کیا معاملہ ہے یہ کورٹ کا آرڈر ہے 2017 سے خرچہ لگا ہوئے 2017 سے اگر پچھلا خرچہ سارا کرو تو اس میں 31 لیکس اس کا بھنجت ہے اور جس میں 50,000 یعنی کہ 10,000 پر بچے ہے 50,000 سارے بچوں کا لگا ہے کم از کم 50,000 مجھے منت لی ہے کچھ میں محنت کروں تب جا کے بچے چلیں گے دو روز آپ نے روڈ پر گزارے ہیں تو کیا کیفیتی بچوں کا کھانا پینا بچوں کا کس طرح گزار ہو رہا تھا داتا سرکار کا لنگر لوگ دیکھ کر جا رہے تھے گزرتے ہوئے داتا سرکار کا لنگر کھا کے ہم نے گزارہ کیا ہے کوئی لاکر دیتا تھا جو وہاں بھی کوئی مانگنے والا تھا بیک مانگنے والا وہ لاکر دیتا تھا یا گزرتے ہوئے کسی کو ترس آ جاتا تھا وہ رکھ جاتا تھا اس طرح سے ہم نے روڈ پر گزارے ہیں میں نے کسی میڈیا کو نہیں بلایا وہاں میں بلکل اکیلی اپنے بچوں کو لے کر وہاں گئی ہوں جو بھی آئے وہاں سارے اچانک آئے ہیں رپورٹرز میڈیاز وغیرہ جو بھی ہوئے وہ خود ہی وہاں اچانک آئے ہیں جس طرح بتا رہی ہیں کہ میں نے وہاں سے لنگر وغیرہ کھایا تو بہتنے خوبصورت بچے ہیں کسی نے آگے پوچھا نہیں آپ سے کہ آپ بیٹھی یہاں پر کیوں ہیں مامو ہے وہ حال روڈ کا اور مال روڈ دونوں کا صدر ہے کیا نام کے سیکس کا حاجی نواز ورف پپو اس کے مامو کا نام ہے ان کے باپ کا نام میرے حزبن کا نام شیخ اتیکر رحمان ہے اور جو کہ اس ٹیم حال روڈ اتیک الیکٹرونک ایک برینڈ ایک نام ہے ان کے نامور ہیں وہ لوگ اور ان کا یہ مطلب کام ہے سارا چائنہ امپورٹرز ہیں وہ دوزار سترہ میں آپ کے ڈائیوارس ہوئی تین سال یا چار سال کے عرصے کے بعد سڑک پیانے کی وجہ گیا تھی دوزار سیونٹین میں ڈائیوارس نہیں ہوئی کچھ پرسنل فیملیز ایشیوز کی ویعہ سے میری بیٹی یہ چھوٹی بیٹیوں کی ویعہ سے کچھ پرابلم تھی سسرال ایشیوز کی ویعہ سے تو وہ خرچہ میں اپنی امی آبا کے گھر آگئی تھی تو خرچہ تب سے لگا ہوا ہے اس کے بعد ڈائیوارس مجھے پچھلے سال ہوئی ہے اٹھائیس اکتوبر کو دوزار ٹوینٹین میں جبکول آپ کے آپ کے جو ہزبینڈ ہیں جو ایکس ہزبینڈ ہیں ان کا بزنس بھی اچھا ہے کاروباری شخص ہیں اور ہال روڈ میں کام کرتے ہیں تو ان کے لئے بچوں کا معاملات ان کے بچوں کا خرچہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے میں بھی یہی سوچتی ہوں آپ بھی یہی سوچتے ہیں ساری دنیا یہی سوچتے ہیں وہ کرتا ہوگا لیکن وہ کچھ نہیں کرتا آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں وہ کچھ نہیں کرتا بلکہ اس کے گھر کے باہر میں بچے چھوڑ کر آتی ہوں وہ آگے سے اٹھا کے کہتے ہیں لے جا بی بی وان فائف کے تھروں میرے پس واپس بھی جوا دیتے ہیں حالانکہ میں دور نہیں گئی ہوتی میں ان کے گھر کے قریب نیازی میڈیکل سینٹر ہے میں وہاں بیٹھی ہوتی ہوں لیکن وہ لوگ مجھے بچے وان فائف کے تھروں بھی جوا دیتے ہیں میں کتنی کتنی راتیں ان کے دروازے کے آگے جا کے بیٹھی رہی ہوں بچوں کو لے کے ان کے دروازے آگے جا کے مجھ سے تعلق ہتم ہو گئے ان سے تعلق نہیں ہوا ان کو پنا لو آپ یقین کریں وہ کوٹھی ایری ہے وہاں ہر جگہ فوٹیج بنی ہوگی کسی سے پوچھیں اس محلے میں جا کے گواہ ہی لیں کہ ان لوگوں نے اس بی بی اور ان بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کی ہے ماں ممتہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر بچے کو کھانا نہ ملے یا کچھ کھانے کو ہو تو ماں پہلے بچے کو دیتی یا آپ کے تو پانچ بچے ہیں تو کسنا ان کا گزروسر ہوتا ہے بلکل میرے والد صاحب جب بیمار نہیں تھے وہ کرتے تھے سارا کچھ کرتے تھے وہ رنٹ بھی پے کرتے تھے وہ بل بھی دیتے تھے کچھ میں آن لائن کرتی تھی کچھ میں نے گھر میں ایک سالون بنایا ہوا تھا کچھ اس سے میں کرتی تھی محنت کرتی رہی ہوں لیکن جبکہ وہ بیمار ہوئے ہیں میرا سرکل سارا خراب ہو گیا مجھ پہ دو مہینے کا رنٹ چڑ گیا ہے دو مہینے کا بل ہو گئے ہیں کچھ ایکسپنس بچوں کی پڑھائیاں فیسے کاری بھی فیس مانگتا ہے ٹویشن والے بھی فیس مانگتے ہیں سکول والے بھی فیس مانگتے ہیں آپ بتے میں کہاں جاؤں میری بہن آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے اس ویڈیو میں بولی کہ میرے شوہر نے مجھے بیش دیا یہ کیا معاملہ تھا بیچا کیوں اور کن کیا کے بیچا ایکچولی وہ اس کے اپنے دوست ہی تھے دوست ہباب تھے اور وہ بھی سمنہ باد کے نامور نامی گھرامی ہے سمنہ باد کے ہیں مطلب مانی گھرامی تو ان لوگوں کو اس نے رات کو چابیاں دی ہوئی تھی اپنے گھر کے ظاہری بات ہے میں ہوں اس گھر کی چابی میرے پاس ہوگی میرے ہزوین کے پاس ہوگی میرے بچے ہیں جب وہ آئے گا تو رات کو وہی آئے گا نا کھول کے دروازہ اب اس کا تو آنا جانا نہیں وہ تو ایک مہینہ پہلے سے غائب ہو گیا اس نے چابیاں اپنے دوست کو دینے کا کیا کام ہے اور پھر اس کا دوست آ کے مجھ سے اُلٹ پُلٹ اور غلط سوال کر رہا ہے اور جواب مانگ رہا ہے یہ میں جانتی یا میرا اللہ جانتا ہے آج میں نے اپنی اور اپنے بچیوں کی حفاظت کیسے کی ہے اور یہ میں اللہ کے آگے سرخر ہوں کہ میں نے اپنی بچیوں کی اور اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے ایک خوان کے نہ ہوتے ہوئے ایک باپ کے پاس نہ ہوتے ہوئے ایک بھائی کے زندگی نہ ہوتے ہوئے صرف ایک یہ عورت کھڑی ہے جس نے اپنی بچیوں کی اور اپنی عزت کو محفوظ رکھے کھڑی ہے آج بیچنے کا بھی تعلق نکلنے کا بچوں کو یہ ہی تھا دوسرے طریقے سے کھلا ہوں تو بہت کچھ بچوں کو کھلا سکتی ہوں لیکن میں ان کو حق حلال کی روزی و رزق عطا کرنا چاہتی ہوں دینا چاہتی ہوں اسی لیے یہی قدم اٹھایا تھا کہ شاید کوئی میری فریاد سن لے شاید کوئی میری فریاد سن لے شاید کوئی حکومت کے آگے اپیر کروں کوئی میری سن لے کہ میرے بچے بھوکے نہ مرے میرے بچے روڈ پہ نہ آئیں میرے والد صاحب بیمار ہیں میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے میرے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ آج یہ گھر بھی نہ ہوتا تو میں کدھر جاتی مجھے بتائے میں کدھر جاتی آج میں کسی کے گھر جاتی ماحول ہے میں بچیاں لے کر کسی کے گھر دس منٹ بھی رہوں لوگ اپنی سگی بیٹیوں کو نہیں چھوڑے یہ تو پھر میری اپنی بچی ہے میں کسی کے گھر کیسے رہ سکتی ہو ناظرین آپ نے گفتگو سنی خاتون صاحبہ کی اور کہنا ان کا ہی ہے کہ مجھے انصاف مہیا کیا جائے جو اکتیس لاکھ روپیا جو رقم ہے وہی روٹائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ شخص کی ذمہ داری بنتی ہے بقول ان کے کہ بچوں کی ذمہ داری لے ڈائی وارس ہو گئی لیکن جو قانونی طریقہ یہ بنتا ہے کہ بچوں کا مہانہ خرچہ لگایا جائے تاکہ ایک ماہ بچوں کی پرورش کر سکے تاکہ ایک ماہ کو دوبارہ ان بچوں کو لے کر سڑک پینانا پرے امید کرتا ہوں کہ اس بہن کو انصاف مہیا کیا جائے گا دیکھتے ہیں میرا پاکستان اللہ حافظ